اسم و اجتاز السماء جلالا ف ازید اسراغ الغیور to all those broken hearts, to all those lonely souls, to all those people that are lost in life وہ لوگ جنہوں نے کوئی انیسیٹیوز لیا تھے پر پھر وہ کہیں رک گئے وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے پر وہ پھر کہیں پھز گئے وہ لوگ جنہوں نے کسی کا سہارا لیا تھا لیکن وہ سہارے توٹ گئے وہ لوگ جو وفا کے لئے نکلیتے ہیں لیکن ان کو بے وفا ہی ملی to all those people اللہ says in the Quran اللہ knew that this is gonna happen to you اللہ جانتا تھا کہ تمہیں وفا نہیں ملے گی اللہ جانتا تھا کہ کسی کا سہارا تمہیں نہیں ملے گا اللہ جانتا تھا کہ you will get lost اللہ جانتا تھا کہ تمہارا دل توٹے گا which is why اللہ says and اللہ speaks to you وَمَنْ يَعْتَسِبِ اللَّهِ جو اللہ کی رسی کو پکڑتا ہے جو اللہ کے بتائیوے رستے پہ چلتا ہے جو اللہ کو سہارا بنا کے چلتا ہے for those people اللہ says فَقَدْ حُدِّيَا اللہ گائیڈ کرے گا نہیں اللہ اس کو گائیڈنس دے گا نہیں اللہ نے اس کو گائیڈنس دے دی ہے he has already been guided اللہ uses the past tense here فعلِ مَاوی استعمال کرنے اللہ تعالی حُدِّيَا الٰہ سراطِ مُسْتَقیم وہ کون سے رستے پہ اللہ تعالی گائیڈ کرتا ہے وہ رستہ جس میں سب کے جانے کے باوجودی بندہ تنہانی رہتا وہ رستہ جس میں ساری بے وفاؤں کے بعد بھی بندے کے وفا کی امید ہوتی ہے وہ رستہ جس میں موت کے بعد بندے کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے وَمَا يَعْتَسِبِ اللَّهِ حَدْتَسِبِ اللَّهِ اَسْمُ وَاَجْتَازُ السَّمَاءَ جَلَالًا فَأَزِيدُ أَسْرَابَ الْغُلُومِ جَمَالًا